ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے خاتل میں ہے آج ہندوستان ایک ایسے دو راہے پر ٹھہرا ہے ایک طرف اکثریت اپنے ملک کے سلامتی کی اور خانون کی حفاظت کے لئے کمر بستا ہے تو ایک ایسا نام نہات گوشہ جو اپنے آپ کو مذہب کے نام سے روشناس کروا رہا ہے بھگوا دھاری اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے ہمارے ملک ہندوستان اور خوم خوم سے وہ مسلسل غداری کرتا چلا رہا ہے اور ہمارے ملک کے عوام کو بالخصوص مینارٹی کو ترہ ترہ سے دھمکیاں دی جا رہی ہے پریشان کیا جا رہا ہے تو آج میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے جانب سے جو دھرم سنسد میں جو اعلان کیا گیا ہے میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اے مٹھی بھر دہشت گردو اے مٹھی بھر فرخہ پرستو تم یہ بات کو ذہن نشین رکھ لو جب ایک مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اعزان کہی جاتی ہے اور بائے کان میں اخامت کہی جاتی ہے تو اب یہاں اخامت کے بعد نماز کے لیے صرف چند سکند چند سکند جو ہنا باخی رہتے ہیں تو ہر مسلمان اپنی زندگی کو چند سکند کی زندگی سمجھتا ہے اور اس چند چند سکند کی زندگی میں وہ اپنے مالک کو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگاوا رہتا ہے اور اگر تم اس چند سکند کی زندگی کے تعلق سے تم زبان درازی کر رہے ہو تو یاد رکھو کوئی مسلمان ایسے تمہاری گیدر بھبکیوں سے کوئی ڈھرنے والا نہیں ہے اور یقینا ہندوستان کا ہر شہری اکثریت اپنے ملک کی سلامتی چاہتی ہے ہمارا ملک گنگا جملی تہذیب کا لمبردار ہے ساری دنیا میں ہمارے ملک کی مثال دی جاتی ہے لیکن آج ہمارے ملک کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ چند بھگوا داری جو اپنے آپ کو کٹر جو ہنا کہلاتے ہیں کٹر پنتی جو ہنا کہ صفوں میں جو ہنا شامل ہو رہے ہیں آج وہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لئے خطرہ بنے ہوئے ہیں یقینا یہ ملک کے غدار ہیں اور یہ اور یہ خانون کے جو ہنا غدار خانون کے دھجیاں اڑا دینے والے ہیں یہ بات جہن نشن رکھ لینی چاہیے اور میں آج میں ان حضرہ ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں جو کھلے ہو کر جو تصویریں کھٹاتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لئے باعث سے فقر سمجھتے تھے کیا بات ہے آج آپ کی زبانیں گن کیوں ہو گئی ہیں آج آپ کو یہ نقشہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی کی جو ہنا کا دامن پکڑ لیے تو کیا آپ محفوظ رہ جائیں گے یہ مثل مشہور ہے کہ جو اپنا نہیں ہوتا تو وہ کسی کا نہیں ہوتا اور جو خوم و ملت کا نہیں ہوتا تو وہ کسی کا نہیں ہوتا آج آپ کو جو استعمال کر رہے ہیں وہی آپ کے بڑے سے بڑے دشمن جو ہنا بننے والے ہیں یہ ذہن نشن رکھ لینی چاہیے آج ہندوستان کو متحد آج ہر مینارٹی کو متحد ہو کر ان چند مٹھیور فرقہ پرستوں کا ہم کو مخابلہ کرنا چاہیے آج میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے جانب سے تمام ہندوستانوں کے مسلمانوں سے ایک اپیل کرتا ہوں اور یہ اپیل ہمارے خانون کے دائرے میں ہے اور ہم ہم انتشار نہیں چاہتے ہم اپنے خانونی حق خانونی حق کو ہم استعمال کرتے ہوئے کل بروز جمعہ تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں تھرنگا لیں اور اپنی اپنی مسادد کے سامنے اس بات کا آہد کریں کہ ہم ہندوستان کی صالیمیت کو برخرار رکھیں گے اور ہندوستان کے خانون کی ہم حفاظت کریں گی یہ ہمارا خانونی حق ہے اس سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا اور ہر مجید سے ہر مقام سے ایک دو دو منٹ کا آپ ویڈیو یوٹیوب پر فیس بک پر اسٹاگرام پر آپ ویرل کیجئے واسٹاپ پر اس کو ویرل کیجئے تاکہ ان فرلخہ پرستوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر تم مٹھی بھر آواز اٹھا سکتے ہیں تو سارے ملکیں جو ہنا امن پسند شہری بھی آواز اٹھا سکتے ہیں اور اکثریت مسلمانوں کے مینہ رٹی کے ساتھ ہے یہ چند مٹھی بھر ہمارا کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں اور یہ مثل مشہور ہے جو بھوکتا ہے وہ کارتا نہیں ہے یہ بھوکنے والے ہیں یہ ہم کو کچھ کرنے والے نہیں ہیں لیکن ہم کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے ملت کا اتحاد اب آنے کا وقت ہے سوئے ہوئے کو پھر سے جگانے کا وقت ہے یہ وقت آ چکا ہے اب ہم کو متحد ہونا ہے اور ان چند مٹھی بھر فرخہ پروستوں سے ہم کو نبر آزمہ ہونا ہے ہمارے ملک کی سالمیت کو برخدا رکھنا ہے اور ہم کو اپنے دستور کی حفاظت کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی